ناظرین سازش کے ذریعے اقتدار ہتھیانے والوں کا اب کڑا وقت شروع ہوا چاہتا ہے عمران خان تو پہلے ہی پی ڈی ایم کو اپنے یکے بعد دیگرے ماسر شورٹ سے نڈال کر رہے ہیں لیکن عالمی طاقتیں بھی شہباز سرکار کو ٹف ٹائم دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی جب جب خان صاحب کو مشکل وقت کا سامنا ہوا ہے ان کے دوست احباب نے ان کے مدد میں کوئی کمی نہیں کی اور اب اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ عالمی طاقتوں نے عمران خان کے مطالبات کو پورا کروانے کے لیے اور وزارت عظمہ پر بحال کرنے کے لیے نئی ملیٹری قیادت کو متحدہ عرب امارات طلب کر کے خان صاحب سے متعلق بڑا مطالبہ کر دیا ادھر مریم نواز صاحبہ نے وطن واپس لوٹتے ہی پہلے نولی کو دھڑوں میں تبدیل کیا اور اب ملکی اداروں کو للکار کر شہباز سرکار کے لیے مزید مشکلات کو بلاوا دے ڈالا ویڈیو میں یہ سوالات اٹھائے جائیں گے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کیوں کس کے بلاوے پر اچانک متحدہ عرب امارات جا پہنچے ہیں کیا عمران خان کی وزارت عظمہ پر بحالی کا مطالبہ دہرا دیا ہے کیا اب عالمی طاقتوں نے کپتان کو پاکستان کا وزیعظم بنانے کا بیڑا اٹھا لیا مریم نواز نے ملکی اداروں کے خلاف کیا حرصہ سرائیاں شروع کر دی ہیں کیا نون لیگ پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کا بدلہ ملکی اداروں سے لینے والی ہے آگے چل کر ان سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ آرمی چیف کا دورہ متحدہ عرب امارات کپتان کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا مریم نواز کی چالبازیاں الٹی پڑ گئیں ناظرین پی ڈیم اقتدار میں کیا آئی نون لیگ کے لیے تو مشکلات کے پہاڑ ہی کھڑے ہو گئے کیا شہباز شریف کیا اسحاق دار اور کیا مریم نواز سب کے ہی ہوش ٹھکانے آگئے ہیں اور پاکستان واپسی کے لیے پر تولنے والے نواز شریف بھی آج کل کپتان مخالف پلیننگز میں مصروف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ صدر عارف علوی کو بھی اب اس سلسلے میں بہت اہم کڑی مانا جارہا لیکن کیا صدر عارف علوی امنان خان اور شہباز حکومت کے درمیان کسی پول کا کردار ادا کر رہے ہیں صدر مملکت نے آرمی چیف کے ذریعے عالمی طاقتوں کو کیا پیغام پہنچایا ہے کیا مریم نواز کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت وطن واپس لوٹی ہیں جو آتے ملکی ایداروں کے خلاف بیانات دینے لگی ہیں سنسنی خیص خبروں نے پی ڈی ایم کے حکومت کو مزید مشکلہ سے دوچار کر دیا نواز شریف کا وطن واپس آنا پھر ٹہر گیا آرمی چیف کا دورہ متحدہ عرب امراض شہباز سرکار کو اپنی حکومت جانے کا ڈر ستانے لگا عمران خان کا پلین کام کر گیا حکومت نے گھٹنے ٹیک دئیے الیکشن کے تیاریاں شروع پی ڈی ایم شدید دباؤ کا شکار مریم نواز نے شہباز حکومت کو کہیں کا نہ چھوڑا تحریک انصاف کا زمان پارک میں اہم اجلاس بڑے فیصلے ہو گئے عمران خان نے ایک اور انتہی اہم فیصلہ کر لیا حکومت کی پریشانی میں مزید اضافہ ناظر ہمارے نام نہاد وزیعظم جناب شہباز شریف کی مشکلات میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے کبھی اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے اپنے ہی بیچھائے جال میں پھنس جاتے ہیں تو کبھی بڑے بھائی سے سیاسی تجاویز لے کر سر پیٹنے لگتے ہیں تو کبھی مریم صاحبہ کوئی ایسا کارنامہ کر دکھاتی ہیں جس کا براہراس اثر شہباز شریف کی حکومت پر ہوتا ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر اچانرک متحدہ عرب امارات کے دورے پر کیوں گئے اور صدر آرف علوی نے کیا پیغام بھیجوایا اس پر بات کہنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ الیکشن سے سیلیکشن والے ڈرتے ہیں نون لیگ نہیں پی ٹی آئی کی کہانی اور سازشوں کا دور ختم ہو گیا چار سال کی نالائکی کے وجہ سے گروت منفی میں چلی گئی جس نے ملک کے مستقبل کو تباہ کیا وہ اب اپنے مستقبل کے فیکر کرے امران خان ایوان صدر میں چھپ کر ملاقات کیوں کرتے رہے گزشتہ حکومت نے صرف عوام کے مشکلات پیدا کی ہم ملک کو مشکلات سے نکالنے تک چین سے نہیں سویں گے گھڑی چور کون ہے عوام کو سب کو پتا ہے امران خان کے سیلیکٹرز گھر چلے گئے نہ صرف گھر چلے گئے بلکہ دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ لیے اب ان کی کہانی ختم ہو گئی اب وہ سیلیکٹرز نہیں رہے جو تمہیں لائے تھے تمہاری دوہزہ اٹھارہ والی سیلیکشن کمیٹی ٹوٹ چکی ہے مسلم ڈیگنون میدان میں موجود ہے الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے ہم الیکشن ہارنے کے لیے نہیں جیتنے کے لیے آئے ہیں امران خان نے مان لیا ہے کہ چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتا رہا چیف اورگنیزر مسلم ڈیگنون نے کہا کہ نواز شریف نے دوہزہ سولہ میں اسلام آباد کے سکولوں کو ٹھیک کرنے کے بیڑا اٹھایا شیعبار شریف کے پنجاب کے دس برس اور خیبر پختنخواہ میں تریکن صاحب کے دس برس کا موازنہ ہوگا خیبر پختنخواہ دوہزہ تیس میں بھی ایک ہندرات کا منظر پیش کر رہا ہے موازنہ ہوگا تو نواز شریف اور امران خان کے چار برس کا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ سالکھرار قوم کے جنب سے آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے ہیں حالانکہ مذاکرات امران خان کو کرنے چاہیے تھے جس نے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا ناظرین پاکستان میں بے شک کپتان کو گرانے والے سینکڑوں ہاتھ ہیں لیکن تھامنے والوں کی بھی کمی نہیں عالمی برادری بھی کپتان کے انہی خیرخواہوں میں شامل ہے جو انہیں پاکستانی سیاست میں دوبارہ چمکتا ہوا ستارہ دیکھنا چاہتے ہیں اطلاعات ہیں کہ آرمی چیف جنرل آسم مونیر ان دنوں متحدہ عرب امرات کے دورے پر ہیں جو امران خان کے لئے بھی خاصا اہم سمجھا جا رہا ہے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ آرمی چیف جنرل آسم مونیر نے متحدہ عرب امرات کے صدر شیخ محمد بن زیاد النیحان سے ملاقات کی ہے امراتی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امرات کے صدر نے ابو زبی کے قصر المشرف میں جنرل آسم مونیر کی میزبانی کی ملاقات کے دوران تعلقات کو مزید گہرہ کرنے اور دفاعی امور میں مزید تعاون کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا بتایا گیا کہ جنرل آسم مونیر نے شیخ محمد سے ان کی ساس شیخہ مریم الفلاسی کے انتقال پر تازیت کی انہیں صدر عرف علوی اور وزیعظم شہباز شریف کے جنب سے تازیتی پیغام بھی پہنچایا ملاقات میں دونوں ممالک کے کئی علا حکام نے بھی شرکت کی گزشتہ مہابی آرمی چیف جنرل آسم مونیر نے متحدہ عرب امرات کے صدر شیخ محمد بن زیاد النیحان سے ملاقات کی تھی اس وقت شیخ محمد بن زیاد نے جنرل آسم مونیر کو پاکستانی فوج کا سربراہ تائینات کیا جانے پر مبارک بات دی اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جنرل آسم مونیر پاکستان اور اس کے عوام کے حوالے سے اپنی نئی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سرخ رہو ہوں پاک فوج کے سربراہ جنرل آسم مونیر نے مبارک بات پر متحدہ عرب امرات کے صدر کا شکریہ ادا کیا جبکہ ملاقات کے دوران دفاعی اسکری امور میں پاکستان اور یو ای کے درمیان تعاون کے تعلقات پر غور کیا گیا جس کے لئے دونوں ممالک کو مل کر کام کرنے کے ساتھ مشترکہ مفادات کے لئے انہیں مضبوط بنانے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا معلوم ہوا ہے کہ اس ملاقات میں متحدہ عرب امرات کے کومی سامتھی کے مشیر شیخ تہنون بن زیاد النیحان نائی وزیعظم وزیر ایوان صدارت شیخ منصور بن زیاد النیحان شیخ حمدان بن محمد زیاد النیحان ایوان صدارت میں نیجی امور کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن تہنون النیحان کومی سامتھی کے سپریم کونسل کے سیکرٹی جنرل علی محمد الشامسی اور چیف آف آرمی سٹاف لیفٹینٹ جنرل انجینئر عیسی المزروی بھی شریک ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل کمرجد باجوہ نے رجیم چینج کا خود اعتراف کیا ہے ان کے خلاف فوج کے اندر انکواری ہونی چاہیے اپنے ایک تازہ انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ اس وقت مسلم لیگ نون پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم سب ایک طرف کھڑے ہیں اور ہماری حکومت بھی ان سب نے مل کر گرائی تھی عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ایک صحافی کو بیان بھی دیا کہ ہم نے حکومت ان وجوہات پر گرائی تھی تو وہ رجیم چینج کا مان گئے انہوں نے مل کر حکومت گرائی تھی اور اس کے بعد سب اکٹھے رہے عمران خان کا کہنا تھا کہ یوں لگتا ہے جنرل باجوہ اب صفائیاں دے رہے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے سازش کر کے جو عمران خان کی حکومت گرائی وہ فیصلہ ٹھیک تھا یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ایک آرمی چیف کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ ایک منتخب حکومت کو ختم کر سکے سابق وزیازم کا کہنا تھا کہ اگر حکومت انہیں گرفتار کرتی ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے جس کے بعد انہیں دوسری زندگی ملی ہے لیکن ان کی گرفتاری پر جو ردعمل آئے گا اسے کوئی نہیں سمل سکے گا عمران خان نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ مجھے نہ اہل کرواک اور جیل میں ڈال دیا چاہے کیونکہ یہ سب خوف زدہ ہیں کہ جب انتخابات ہوں گے تو یہ ہار چاہیں گے ناظر ادھر ملک میں عام انتخابات کے بات ہو اور شریف برادران اس گفتو شنید میں نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن اب کی بار نونلی کے منحرف رہنمہ چودی نصار نے اپنی ہی سیاست جماعت کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے اطلاعات ہیں کہ سابق وزیداخلہ چودی نصار کا ایک کلیپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ حلقے کی عوام سے خطاب کرتوے کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے سہا اور برداشت کیا وہ عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو کچھ میں نے نظرانداز کیا جو کچھ میری پارٹی بالخصوص میاں نوار شریف اور ان کی بیٹی کا کردار قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں ان کے ساتھ اپنے اختلافات سے متعلق ایک ایک لفظ قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ایک ہجاب ہے جو مجھے زیادہ زبان کھولنے سے منع کرتا ہے چونتی سال میں جماعت کی ایک ایک اینٹ میں نے رکھی ایک وقت ایسا بھی تھا جب حالات اتنے خراب تھے کہ ہمیں جنرل کونسل کی میٹنگ کے لئے اسلام آباد اور پنڈی میں کوئی ہوتل جگہ دینے کو تیار نہیں تھا نوار شریف ہم سے زیادہ اہل نہیں تھے ہم سے زیادہ سیاسی ذہن کے مالک نہیں تھے لیکن ہم بیس سینئر لوگوں کے وجہ سے وہ پارٹی صدر بنے اور آج ان بیس لوگوں میں سے ایک بھی نوار شریف کے ساتھ نہیں یا تو وہ نوار شریف کو چھوڑ چکے یا پھر نوار شریف نے انہیں چھوڑ دیا صرف میں ہوں جو چونتی سال نوار شریف کا بوجھ اٹھاتا رہا میں جب نوار شریف سے راہیں جدا کرنے کا اعلان کر رہا ہوں تو ان کا مجھ پر کوئی کرز نہیں